جماعت الہدیس پاکستان کے لاہور گجنوالا قصور شیخ پورا سیالکورٹ اکارا ساہی والد سندھ بلوچستان کے پی کے سمیت ملک بھر میں ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد پروگاموں میں عوام کی بھرپور شرک امریکہ مودی کو معصوم بنانے کی کوشش نہ کریں عالم کفر فلسطینیوں کے قتل عام کا مجرم ہے عالم اسلام کے حکمران ہوش کے ناکھن لیں لاہور میں بھی جامعہ القدس میں پانچ فرمی کو کشمیریوں کے حکم سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور آخر میں ریلی بھی نکالی گئی اس موقع پر جماعت الہدیس کے امیر مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی پروفیسر عبدالمجید علامہ مقدوم آسم حافظ عبدالوحید شاہد مفتی سید عاشق حسین مولانا شکیل الرحمن ناصر پروفیسر محمود غزنوی مولانا امجد اقبال گھمن میجر عبدالمجید بھی اور دیگر علماء نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے ہمارے حکمران کشمیریوں کے غداری کے متقب ہو رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرتے ہوئے مظلوم کی مدد کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا ہزاروں کشمیری عوام اور ماں و بہنوں کے قاتل مودی کو معصوم بنانے اور اس کی پشت پناہی کرنے سے باز رہے بھارت اور کشمیر میں مسلمانوں مسینوں اور دیگر اقوام کا مسلسل قتل عام کرنے والا مودی امریکی سپورٹ سے درندہ بن چکا ہے تیس ہزار فلسطینیوں اور ان کے بچوں کو دنندگی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے جو مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے اسلام نے ہمیشہ عمر اور بھائیچارے کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے عمر کی کوششوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے قرآن کی توہین کرنے والے انسانیت کے دشمن ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کی اقامات پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں انسانیت کو اچھائی اور برائی سے رکنے کے لیے علماء اپنا کردار ادا کرے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان حکمران پوری دنیا کے مسلمان حکمران وہ نین سے بیدار ہوں اور جو غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کریں اور ان کی مدد کرنا مسلم امہ کا فریضہ ہے اور اگر یہ ان کی مدد نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں ان سے پوچھا جائے گا اور یہ وہاں کیا جواب دیں گے ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پکڑے جائیں پھر ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے آوازہ بلند کرنا ہم پر فرض ہے اور کشمیر کے لیے جب بھی آواز دی جائے پاکستان کا بچہ بچہ آج سارا پاکستان جامعہ القدس کی آواز میں آواز بن چکا ہے انشاءاللہ وہ دن ضرور قریب آئے گا جب ہم آزادی کشمیر کی صورت میں کشمیر کے خطے کو آزاد دیکھیں گے آج حق خدرادیہ کشمیر دے منایا جا رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی کا دن ہونا چاہیے انڈیا کی بربیت کا دن ہے انڈیا نے جو زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کی ہے اور جو کشمیریوں کے حق تلفی کی گئی ہے اس کے لیے قوم متدہ سے میں اپیل کروں گا کہ وہ اس میں بھرپور چڑھ کر ہیتا لیں تاکہ کشمیریوں کو ان کا حق مل سکے عرشد علی انساری سیٹیون نیوز لاہور